بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس بھر وقت موصول ہوتی رہیں تو ناظرین تو سامین شروع کرتے ہیں چوتھا دن جادو بھری صحت رومی شاعر ورجل نے کہا تھا سب سے بڑی دولت صحت ہے ہماری زندگی کی سب سے قیمتی شہ ہماری صحت ہے اس سے قیمتی شہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہم میں سے اکثر لوگ اپنی صحت کے بارے میں صرف اس لیے جب ہم اسے کھو بیٹھتے ہیں تب ہمیں اس کی حقیقت و اہمیت سمجھ میں آتی ہے یہ ایک مسلمہ عمر ہے کہ صحت کے بغیر ہمارا سب کچھ فضول ہے ایک اطالوی کہاوت ہے جو ہم اسے اکثر لوگوں پر صادق آتی ہے کہ دولت مند صرف وہ آدمی ہے جو اچھی صحت سے مستفید ہوتا ہے اگرچہ وہ اس حقیقت سے نواقف ہی کیوں نہ ہو یہ بات سو فیصد درست ہے کہ اصل دولت مند یا امیر آدمی وہی شخص ہے جس کے پاس اچھی صحت جیسی دولت موجود ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ہماری صحت اچھی ہوتی ہے تو ہم اس کے طرف کامی دھیان دیتے ہیں یہ بات آپ نے کبھی محسوس کی ہوگی کہ جب ہمیں نزلہ زکام یا بخار جیسی ہلکی پھلکی بیماری لاحق ہوتی ہے یا کسی اور بیماری کے وجہ سے ہم صاحب فراش ہو جاتے ہیں علاوہ ازی یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح شفایاب ہو کر بہتر ہو جائیں اپنی صحت کی بحالی کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر آپ کو نہیں ہوتی ہے انسانی صحت زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور یہ عطیہ خداوندی ہے یہ ایسی چیز ہے جو نہ صرف آپ حاصل کر چکے ہیں بلکہ ہر روز مسلسل حاصل کرتے رہتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتمد رہنے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے سب سے بنیادی کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور تواتل کے ساتھ صحت کے حصول کے لیے اپنی صحت کا بھرپور شکر گزار ہونا چاہیے یاد رکھیں جو شخص بھی صحت کا شکر گزار ہوگا اسے مزید صحت ملے گی بلکہ اس کے پاس صحت کی فراوانی ہوگی اور جو شخص صحت کا شکر گزار نہیں ہوگا اسے یہ دولت چھین دی جائے گی آپ ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں گے جو کہ کبھی اچھی صحت کے مالک تھے لیکن اب وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس کے شکر گزار رہے حالانکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صحت کے آپ جتنے زیادہ شکر گزار ہوں گے یہ آپ کو اسی قدر زیادہ ملتی چلی جائے اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی صحت کے شکر گزار ہوں گے تو آپ اپنی موجودہ صحت کو ہی برقرار نہیں رکھ رہے ہوں گے بلکہ آپ اپنی شکر گزاری کے جادو کو حرکت ملا کر اس کے ذریعے سے صحت میں مزید اضافہ کر رہے ہوں گے جیسے ہی آپ شکر گزاری کا یہ عمل شروع کریں گے تو فل فور دیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی صحت میں زبردست بہتری آنا شروع ہو گی ہے ہلکہ پھلکہ درد یا چھوٹے موٹے زخموں کے نشان وغیرہ تو جادوی انداز میں غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ یہ بھی ملاحظہ کریں گے کہ آپ کی طوالائی قوت اور خوشی میں نمائی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب آگے آنے والی مشک میں آپ سیکھیں گے کہ اپنی صحت کے شکر گزار ہونے کی یومیاں مشک کے ذریعے سے کیسے آپ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی سماعت تمام حواس خمسہ اور اپنے جسم کے تمام فنکشنز کو بہتر کر سکتے ہیں اور کہ سب کچھ بالکل شکر گزاری کے جادو کی طرح پلک جھبکنے میں ہو جائے گا تشکر ایک ویکسین ایک زہر کا تریاک اور ایک دعفے تافن ہے اپنی صحت کی شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں جس قدر کم یا زیادہ ہوگا اسی قدر اس کے اثرات آپ کی صحت پر مرتب ہوں گے اگر آپ کی شکر گزاری کا جذبہ زیادہ یا بہت زیادہ ہے تو آپ کی صحت بھی اسی رفتار سے بہتر ہوگی اسی طرح اگر آپ کے نشکری کے جذبات کم یا بہت ہی کم ہیں تو آپ کی صحت پر اس کے منفی اثرات بھی اسی سس رفی سے مرتب ہوں گے کمزور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توانائی قوت مدافت آپ کا تحفظاتی نظام خیالات کی سپائی اور آپ کے جسم و دمار کا ہر فنکشن بھی کمزور ہے اپنی صحت کا شکر گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقینی طور پر مزید صحت حاصل کرتے رہیں گے تاکہ آپ مزید شکر گزار ہو سکیں مزید یہ کہ شکر گزاری کا یہ عمل آپ کے جسم و دماغ سے ٹینشن اور دباؤ کو مکمل طور پر ختم کر دے گا سائنسی تحقیق یاد رہے کہ سائنسی تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ٹینشن اور ذہنی دباؤ بہت سے بیماریوں کی جڑھ ہیں اس سائنسی مطالعے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ لوگ جو شکر گزاری پر عمل پیرا رہتے ہیں نہ صرف جلد صحتیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ عام لوگوں کے نسبت سات سال زائد عمر گزارتے ہیں آپ بھی اپنی صحت کے پیچ نظر اسے وقت اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کے کس قدر شکر گزار رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ہر روز زیادہ سے زیادہ خوشگوار محسوس کریں اگر آپ خود کو بوجل محسوس کرتے ہیں اور آپ کی زندگی مشکتوں بری ہے یا آپ خود کو اپنی اصل عمر سے کم عمر محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صحت من زندگی دن نہیں گزار رہے ہیں آپ کے اس کمزوری یا نقصے صحت کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف تشکر کی غمی ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے تبدیلی یعنی آپ کو اپنی جسمانی صحت کے لیے تشکر کی جادوی قوت کو استعمال کرنا چاہیے جادو بھری پریکٹس آپ کی شروع ہونے والی ہے آپ کے جسم کی کسی خاص حصے سے متعلق ترچے لفظوں پر مشتمل لائن پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ترچے الفاظ والی لائن کو ذہنی طور پر دھورائیں اور ساتھ ہی اپنے جسم کے اس حصے کے جتنا ممکن ہو سکے شکر گزاری کے جذبات محسوس کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ آپ جب یہ سوچیں گے کہ آپ اس فلان شیعہ کے شکر گزار کیوں ہیں تو اس سے آپ کو شکر گزاری کے جذبات کو مزید گہرائی کے ساتھ محسوس کرنے میں مدد ملے گی آپ جس قدر گہرائی کے ساتھ اسے محسوس کریں گے اتنی تیزی کے ساتھ آپ اپنی صحت کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کے حیران کو نتائج برامت ہوں گے اپنی ٹانگوں کے بارے میں سوچیں اپنی ٹانگوں اور پاؤں کے بارے میں ذرا سوچیں کہ وہ آپ کی زندگی میں نکل و حمل کا سب سے اہم ذریعہ ہیں اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لیے آپ اپنی ٹانگوں کو استعمال کرتے ہیں مثلا توازن برقرار رکھنے کھڑا ہونے کے لیے نیچے بیٹھنے کے لیے اکسسائز رکس اوپر چڑھنے کے لیے کارڈ ڈرائیو کرنے کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانے کے لیے بھی آپ ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں آپ کی ٹانگیں اور پاؤں آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اپنی گھر میں ادھر ادھر پھر سکیں ان کے ذریعے چل کر بارٹھروم جائیں کھانے یا پینے کے لیے چل کر کچن میں جائیں یا کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے چل کر اپنی کار تک جائیں اپنی ٹانگوں اور پاؤں کی بدولت ہی آپ چل کر سٹوروں تک جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے آپ گلی میں چلتے ہیں ائرپورٹ جاتے ہیں یا پھر ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں یہی چلنے کی صلاحیت ہی ہمیں اپنی زندگی سے لطفندوز ہونے کی آزادی فراہم کرتی ہے لہٰذا کہیں کہ میری ٹانگوں اور میرے پاؤں کا بہت بہت شکریہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں سوچیں اپنے ہاتھوں اور بازوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ روزانہ ان کے ذریعے سے کتنی ساری چیزیں پکڑتے اور اٹھاتے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کی زندگی کے سب سے بڑے ذرائعکار ہیں جن کو آپ سارا دن نون سٹاپ استعمال کرتے رکھتے ہیں شاور کھولنے لباس پہننے باتھوں میں استعمال کرنے چیزیں اٹھانے اور پکڑنے رکھنے جیسے کاموں کے علاوہ آپ کو ہر کام کرنے کے قابل بناتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ نہ ہوتے تو آپ ہر کام کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے لہٰذا تہے دل سے کہیں کہ میرے بازوںوں انگلیوں اور ہاتھوں کا بہت شکریہ اپنے ہواسے خمسہ کے بارے میں سوچیں اپنے حیران کن اور دلچسپ ہواسے خمسہ کے بارے میں ذرا سوچیں آپ کے چکنے کی حص دن میں بے شمار مرتبہ کھانے پینے کے دوران آپ کو خوشیاں فراہم کرتی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ کی یہ چکنے کی حص ختم ہو جائے تو آپ کو نہ کھانے کا لطف آئے گا اور نہ ہی پینے کا مزہ لہٰذا ایک بار پھر کہیں کہ میری دلچسپ حصے ذائقہ کا بہت شکریہ آپ کے سونگنے کی حص یعنی سینس آف سمیل آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ زندگی کی خوبصورت خوشبوں کو سونگنے کا مشاہدہ کر سکیں مثلا پھولوں کی خوشبوں پرفیونز کھانے کی خوشبوں جب اسے چاہا جب اسے پکایا جا رہا ہو سردیوں کی راتوں میں جلدی ہوئی آپ کی خوشبوں گرمیوں کے موسم میں ہوا کی خوشبوں کٹے ہوئے تازہ گھاس کی خوشبوں کٹی ہوئی تازہ گھاسی خوشبوں پارش کے بعد مٹی کی بھینی بھینی خوشبوں بغیرہ یہ وہ خوشبوں ہیں جن کے بدولت آپ کے زندگی معتر ہو جاتی ہے لہٰذا کہیں کہ میرے حیران کن سونگنے کی حص کا بہت شکریہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کی چھونے کی حص نہ ہوتی تو آپ کبھی نہ جان پاتے کہ تھنڈے اور گرمے کیا فرق ہے سخت اور نرمے کیا فرق ہے ملائم اور خردرے کا کیا فرق ہوتا ہے آپ چیزوں کو چھونے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے تھے اس کے بغیر نہ ہی آپ جسمانی طور پر محبت کا اظہار کر سکتے اور نہ ہی پیار محسوس کر سکتے تھے یہ آپ کے چھونے کی حص ہی ہے جو آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو چھو سکیں یا انہیں گلے لگا سکیں یاد رہے کہ کسی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنا اس کی زندگی کی بہترین دولت میں سے ایک دولت ہے جو اسے ظاہری خوشی و مسررت عطا نہیں کرتی بلکہ کلوی سکون بھی مہیا کرتی ہے اب اپنی آنکھوں کے موجزے پر ذرہ غور و خوز کریں جو آپ کو اپنی دوستوں اور پیاروں کے چہرے دیکھنے کے قابل بناتی ہیں جو آپ کو کتابیں اخبارات ای میلز خطور پڑھنے کے قابل بناتی ہیں جو آپ کو ٹیلی ویئر دیکھنے اور قدرتی مناظر کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتی ہیں ان سب سے بڑھ کر آپ کو سالی زندگی اپنا راستہ دیکھنے کے قابل بناتی ہیں آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو کبھی صرف ایک گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو آپ عام روز مرہ زندگی میں کرتے رہتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتیہ خداوندی کتنا قیمتی ہے لہٰذا تہے دل سے ان کا شکریہ دار کرتے ہوئے کہیں کہ میری آنکھیں آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے دنیا کی ہر چیز دیکھنے کے قابل بنایا اپنے کانوں کی اہمیت پر غور خوض کیجئے جو آپ کو اپنی آواز سمیت دوسرے لوگوں کی آواز سننے کے قابل بناتے ہیں تا کہ آپ دیگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں کانوں کے بغیر یا اپنی حصے سماعت کے بغیر آپ نہ تو ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہیں نہ موسیقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نہ ریلیو پر خبریں سن سکتے ہیں نہ اپنے پیاروں کی مٹھی مٹھی باتیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اردگرد کے دنیا میں ہونے والی باتوں سے باخبر ہو سکتے ہیں لہٰذا اپنی سماعت کا شکریہ ادا کیجئے اور یہ کہیے کہ میری حصے سماعت تمہارا بہت بہت شکریہ یہ بھی یاد رہے کہ ان تمام حواسے خمسہ کا استعمال دماغ کے بغیر ناممکن ہے یہ دماغ ہی ہے جو ان حواسے خمسہ کے ذریعے محض ایک سیکنڈ میں ایک ملین یعنی دس لاکھ سے زیادہ پیغامات کو زیر عمل لانے کے لیے فراج سر انجام دیتا ہے دراصل دماغ یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی کے تمام امور کو سمجھ سکے دنیا میں کوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو دماغ کی جگہ لے سکے یا اس کے نکل کر سکے ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں کہ میرے دماغ اور ذہن خوبصورت ذہن تمہارا بہت شکریہ آپ کے جسم صحت اور زندگی کے بقاہ کے لیے چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے ساتھ دن بغیر رکھے اور مسلسل کام کرنے والے ان خرموں خلیوں کے بارے میں سوچئے جن کے بغیر آپ کا جسمانے ڈزام درہم برم ہو سکتا ہے لہٰذا تہے دل سے ان خلیوں کا شکریہ ادا کیجئے علاوہ عظیم زندگی کو قائم و دائم رکھنی والے ان جسمانی ادا کے بارے میں سوچئے جو آپ کے جسم میں موجود ہر شہر کی سپائی فلٹرنگ اور تجدید کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں انتہائی دلچسپ عمر یہ ہے کہ یہ تمام ادا خود بخود اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا لہٰذا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں کہ انتہائی کاملیت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے پر میرے آزا تمہارا بہت بہت شکریہ ہے مذکورہ بالا تمام جسمانی آزا جسمانی نظام حواس خمسہ اور جسم میں موجود دیگر آزا کے نسبت سب سے اہم عضو آپ کا دل ہے آپ کا دل آپ کے جسم کے ہر ہر عضو پر حکومت کرتا ہے کیونکہ جسم کے تمام آزا کی زندگی کا انحصار کسی نہ کسی طرح دل پر ہی ہوتا ہے لہٰذا اپنے دل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے کہ میرے مضبوط اور صحت مندل تمہارا بہت بہت شکریہ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ کیجئے کہ کوئی کاغذ یا کارڈ لیں اور اس پر بڑے حروف میں یہ جملہ تحریر کریں The gift of health is keeping me alive یعنی صحت کا تحفہ مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کارڈ یا پیپر کو آج کے دن اپنے ساتھ رکھیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سب سے یادہ آپ کی نظر پڑتی ہو اگر آپ میز کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو پھر اس کارڈ یا پیپر کو اپنے ڈیسک پر بالکل سامنے رکھ لیں جہاں آپ مسلسل اس پر نظر ڈالتے رہیں اگر آپ ڈرائیور ہیں تو پھر اسے ڈیش بورڈ یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے یہ آپ کو نظر آتا رہے اگر آپ گھر میں ہی رہتے ہیں یہ آپ کا زیادہ زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے تو پھر آپ اس کارڈ پیپر کو کسی ایسی جگہ چپکا دیں جہاں آپ مود ہوتے یا جہاں آپ کا ٹیلی فون رکھا رہے ہیں یا پھر ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ پہلے بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں آج کے دن کم از کم چار مواقع پر جب آپ ان الفاظ کو دیکھیں تو بلکل آہصہ آہصہ پڑھیں بلکہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں تحفہ سہت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں واضح رہے کہ اپنی سہت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایج ضروری ہے کہ آپ اپنی سہت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں اس سے نہ صرف آپ کی سہت برقرار رہے گی بلکہ اس سے مزید بہتری آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی طوان آئی اور زندگی کی امنگ میں بھی اضافہ ہوگا ہے اگر روایتی میڈیکل علاج کے ساتھ تشکر کے عمل کو بھی جمع کر لیا جائے تو سہت کے میدان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور سہت یابی کی شرح میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر ایک نہیں آئے گا میجک پریکٹس نمبر چار جادو بھری صحت نمبر ایک میجک پریکٹس نمبر ایک کے پہلے تیم راہے کو دھورائیں اپنی نعمتوں کو شمار کریں دس نعمتوں کی ایک فہر استیار کریں اور وجہ دیان کریں کہ آپ ان نعمتوں کے شکر گزار کیوں ہیں اس کے بعد اپنی نعمتوں کی فہر است کو دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کے اختامی الفاظ پر تین بار شکریہ دھورائیں نمبر دو کسی کارڈ یا پیپر پر یہ جملہ تحریر کریں تحفہ سہت نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے نمبر تین آج کے دن اس پیپر یا کارڈ کو اپنے پاس کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں زیادہ سے زیادہ آپ کی نظر اس پر پڑھتی ہے نمبر پانچ کم از کم چار مواقع پر اس جملے کو ایک ایک لفظ کر کے آہصہ آہصہ پڑھیں اور اس تحفہ سہت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے شکر گزار بننے کی کوشش کریں نمبر پانچ آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جازوی پتھر کو ایک ہاتھ میں پکڑیں اور آج کے دن جو کام سب سے اچھا ہوا ہے اس کے لیے شکریہ کے جادو بھرے الفاظ اڈا کریں موسیقی